آج کی انت میری گفتگو کا اروان ہے جب مشکل پیش آتی ہم میں سے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس پر کبھی کوئی مشکل نہ آئی کبھی دو دن بھی ایک جیسے نہیں ہوئے ایک دن انسان کے دل کی حالت بہت اچھی ہوتی ایسے لگتا ہر چیز ٹھیک ہو گئی زندگی میں کوئی بسلہ ہی نہیں لیکن دوسرا دن پتہ ہی نہیں چلتا اچانک کسی کی بات کوئی سچویشن کوئی واقعہ حالات ان میں ایسی تبدیلی آتی ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اپنے آپ کو سمجھانے میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں اچھا خاصا وقت لگ جاتا ہے اور اس وقت میں خود پر کنٹرول رکھنا بھی ایک بہت بڑا وصلہ ہوتا ہے کوشش کے باوجود بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسی بات نکالنے سے نہیں رہتا جو اس کو نہیں نکالنی چاہیئی تھی اس سے نکل جاتی بعض اوقات انسان اپنی فرسٹریشن دوسروں پر ڈال دیتا ہے یعنی غصہ خود کو آیا ہوتا ہے اور کسی ایسے شخص پر نکال دیتا ہے جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جس کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا یا بعض اوقات بظاہر کوئی قصور ہوتا بھی ہے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس کی سیچویشن یا اس کی پوزیشن کیا ہے اس نے ایسا کیوں کیا ہے اور اس طرح ہم بعض اوقات اس ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں ایسے ریمائنڈرز دیتے رہیں کہ مشکل حالات میں جو دراصل ہمارا ایک امتحان ہوتے ہیں ان میں ہم صحیح رویہ رکھ سکیں جس سے ہمارا رب بھی ہم سے راضی رہے اور جس سے بندے بھی ہم سے راضی رہے یا بندے اگر راضی نہ بھی ہوں تو کم از کب ان پر ہماری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو یا وہ ہم سے ناراض نہ ہو تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم زمانے کی کہ ہر انسان خسارے میں بے شک انسان خسارے میں نو ڈاؤٹ کہ انسان خسارے میں تو پہلا کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی یاد دہانی کراتے رہیں اور اسی یاد دہانی کے تحت جو میرے لیے بھی ہے آپ کے لیے بھی ہے آج کی اس مجلس میں چند باتیں ہوں گی پہلی چیز یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آئے جو ہمیں اپسٹ کرے جو ہماری مرضی کے خلاف ہو جو ہماری خواہش کے خلاف ہو تو سوچنا چاہیے کہ یہ میرے لیے ایک امتحان آ گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی امتحان کے لیے اس میں ہم سب کو ٹیسٹ کیا جائے گا اس کے بغیر کوئی بھی یہاں سب نکل نہیں سکتا اس دنیا سے تو ٹیسٹ تو ہونا ہے اب یہ میرے لیے ایک ٹیسٹ ہے اور اس میں مجھ سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ میں اس میں کرتی کیا ہوں میرا رویہ کیا ہوتا میرا طرز عمل کیا ہوتا دوسری بات یہ کہ انسان یہ سوچے کہ یہ تقدیر میں تھا میری یہ ہونا تھا اب مثلا روڈ پہ جاتے ہوئے سموت جا رہی ہے گاڑی اور بعض اقت آپ پورے بچ بچا کے نکلنے اتنے میں کوئی اور آکے آپ کو ٹکر مار دیتا اور وہ بھی کوئی خوشی سے نہیں مارتا اس سے بھی ہو جاتی ہے مسٹیک کیوں ہوئی تو کنفیوجن ہو گئی اس کو اس کا انتازہ کو غلط ہو گیا یا وہ سو گیا کوئی بھی وجہ ہو سکتی اب ایک حادثہ تھا پیش آ گیا اب اگر یہ حادثہ پیش آ گیا ہے اب کیا کیا جائے تو سب سے پہلا خیال یہ آنا چاہیے کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا قرآن مجید میں آتا اور تم چاہ نہیں سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ رب العالمین چاہے یعنی ایک بندے کی چاہت ہوتی ہے اور ایک رب کی چاہت ہوتی ہے اور ہوتا وہ ہے جو رب کی چاہت ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی اس لئے کہ وہ رب ہے اگر اس کی مرضی نہ چلے اور ہماری چلے تو پھر کیا ہوگا پھر تو ترتیب ہی بدل جائے گی اس لئے ہونا تو وہ ہے جو وہ چاہے گا اب بعض اوقات اس کی چاہت ہمیں بڑی پسند آ جاتی ہے ہماری بھی وہی چاہت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ ہماری چاہت نہیں ہوتی ایک کانفلکٹ سے آ جاتا ہے ہم کچھ اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے ہیں اور وہ ہوا جو اللہ نے چاہا اور وہ ہمارے لئے بہت بڑی مشکل بہت بڑی مشکل ہو گئی مثلا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی عزیز قریبی پیارا ہم سے جدا ہو فوت ہو کر یہ کسی بھی اور وجہ سے لیکن اس کو ہونا ہے اللہ کی چاہت ہی کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتا ہے اب جیسے یوسف علیہ السلام حضرت یاکوب سے جدا ہو کہ حالانکہ ان کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی باپ کو بھی بیٹے سے محبت تھی بیٹے کو بھی باپ سے محبت تھی اب ظاہر تو یہ بڑا ہی مشکل فیصلہ ہے بڑی ہی تکلیف دے صورتحال ہے لیکن اب کیا کیا جائے اب یہ تو اللہ کا حکم تھا اب جو کچھ بھی ہوتا ہے جیسے ابھی صورت القیامہ میں آپ سن رہے تھے تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو اور جو بعد میں آنے والی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو ایک تو اس کا معنی ہے کہ جلدی سے مراد دنیا اور آخرہ سے مراد آخرت یہ ہے رافٹر اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آج ملنے والی ہے ہم اس کو پرفر کرتے ہیں ادھار کی بجرے نکت چاہتے ہیں تھوڑا بھی ملے آج مل جائے جلدی چاہتے ہیں آجلہ چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑی چیز دینے چاہتا اور بعد میں دینے چاہتے ہیں اب سوچئے یوسف علیہ السلام کے کیس میں کہ اگر وہ اپنے والدین کے گھر رہتے اور بھائیوں کی یہ چپکل ساری زندگی چلتی رہتی تو وہ محبت کے element کو تسکین ملتی رہتی کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے قریب ہے تسلی ہے تسکین ہے روز کے معاملے ڈسکس ہو رہے ہیں آج بھائی نے یہ کر دیا آج بھائی نے یہ کر دیا تو وہ ایک دوسرے کی شکایت کر کے تین چلتا رہتا ہے لیکن end of the day اس سے حاصل کیا ہو حاصل کیا ہوتا سوچئے اگر وہ اسی سیچویشن میں رہتے تو کیا حاصل ہوتا کچھ بھی نہیں وہی تو وہی رہتے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو اس سیچویشن سے نکال لے گیا وہ method بڑا تکلیف دے تھا کہ بھائیوں نے کوئے میں پھینکا heart breaking ہے لیکن اس میں بھی ایک خیر ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا اگر وہ اس میں نہیں پھینک دے تو وہ دوبارہ مل جاتے وہ خود ہی گھر آ جاتے تو وہاں ڈالا گیا کہ جہاں سے نہ وہ خود آ سکتے تھے نہ باپ جا کے ڈونڈ سکتے تھے نہ کسی کو بیج کے مگوا سکتے تو چونکہ depart کرنا ہی تھا جدا کرنا ہی تھا اس لیے ایسے طریقے پر کہ انسان کے بس سے باہر مکن جائے معاملہ اب آپ دیکھئے کہ وہ ایجپ پہنچ جاتے ہیں جو اس وقت کا بہت دنیاوی اعتبار سے سیبلائزڈ اور بہت ترقی آفتہ ملک تھا اور کہاں وہ فلسطین کا گاؤں جہاں پر وہ رہتے تھے اور کہاں وہ ایجپ جہاں پر وہ پہنچ گئے اور پھر جس کے گھر میں وہ رہے وہ گورنمنٹ افیشل تھا وہ ان کا فائننشل منسٹر تھا اس کے گھر کے رہن سہن طور طریقے وہ اللہ تعالی نے سکھائے یعنی دنیا کا سارا رکھ رکھاؤ اور دنیا کے نظام کیسے چنتے ہیں وہ ساری چیزیں انہوں نے وہاں سے سیکھی تو ان کیس طرح وہاں بھی ان کے ساتھ ایک کے بعد ایک مشکل پیش آتی نہیں حتی کہ جیل خانے میں پہنچ گئے اب یہ جیل خانے میں پہنچنا یہ اور بھی زیادہ تکلیف دے تھا لیکن اس کے بغیر بھی چارہ نہیں تھا لیکن اب آپ دیکھئے کہ بظاہر رستہ کتنا خطرناک ہے کتنا تکلیف دے لیکن کہاں پہنچ رہا ہے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اللہ تعالیٰ دینے والا کیا ہے ان کو ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا کی خوبصورتی بھی عطا کی اچھا اخلاق بھی عطا کیا اور پھر دنیاوی حکومت بھی عطا کی سب کچھ یعنی ایک انسان کسی چیز کا جو تصور کر سکتا ہے کہ اسے دنیا میں ملے تو سب کچھ مل گیا ان کو لیکن کن راستوں سے ملا کن کٹھن راستوں سے لیکن مشکل راستوں سے ہوتے ہوتے وہ وہ آپ تک پہنچے یہ تو ایک مثال ہے ایسی موسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی کہ کس طرح ان کی ماں ان کو پانی میں ڈال دیں اور کس طرح وہ اپنے مقام تک پہنچ دیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تکلیف دے صورت میں ڈال دیتا ہے ایسی مشکل میں ڈال دیتا ہے کہ جو ہمارے لئے بہت ہی ناگوار ہوتی ہمیں بہت ہی ناپسند ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہمارے لئے مہربان بھی نہیں وہ الٹیمیٹلی ہمارے لئے فائدے کی ہوتی مگر ہم اپنے شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پاتے جس کے نتیجے میں ہم پریشان ہوتے سارے غم کی بجائے یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس مشکلی یا اس دلدل میں پھسنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے نکلنے کا کہ ہم تو اپلس ہو چکے پوراں ہم دل چھوٹا کر بیٹھتے اور ہم کہتے بس ہم تو ختم اب تو ہمارے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہونے والا دنیا اندھیر ہو گئے تو پہلی چیز جو بندے کو مشکل پیش آنے پر سوچنی چاہیں وہ یہ کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے میرے لئے یہی چاہا اور اللہ کی چاہت میری اپنی چاہت سے زیادہ بہتر ہے اس کی اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے مسلحت ہے اس نے یہ میرے مقدر میں رکھا ہے اور اس میں ضرور کچھ ملا ہے اللہ کا فیصلہ کبھی بھی ظلم پر مبنی نہیں ہو سکتا بس اس وقت انسان اعتماد کر لے اللہ کی فیصلہ اب ایک اور سیچویشن آپ دیکھئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی جو اس وقت مسلمان ہوئی اور پھر بعد میں جب وہ ایجپٹ گئے اور اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو پکڑا جس سے پھر وہ چھوٹ گئیں وہ بھی ان کی ایک کرامت تھی کہ ان کے ساتھ برا ارادہ رکھتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا تو اس کے بعد جب انہوں نے ان کو چھوڑا تو ساتھ حضرت حاجرہ بھی توفق کے طور پر دے دی تو بعد میں حضرت حاجرہ سے حضرت ابراہیم نے شادی کی ان کے بچے نہیں تھے حضرت حاجرہ کا بیٹا اسمائل پیدا ہوا تو جو وہ دودھ پیتا بچہ تھا تو ربائیات میں اس طرح آتا ہے کہ حضرت سارہ بہت صف ناراض ہوئی اور وہ کہتے کہ میں ان کو برداشت نہیں کر سکتے آپ ان کو یہاں سے لے جائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم حضرت حاجرہ کو لے کر مکہ میں آ دیں اور وہاں پر ان کو لابس آیا جہاں ان کے پاس ایک چھاگل پانی کی سوا کچھ نہیں تھا اور وہ بھی ایک دن ختم ہو گئی اور دودھ پیتا بچہ تھا اور وہ جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو چھک کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے کہ لیں کیا اللہ کے حکم سے کہا اللہ کی حکم سے اور دوسری طرف حضرت حاجرہ کی نسل سے بھی ایک عمت پیدا ہوتی ہے حضرت حاجرہ کی اولاد میں سے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حاجرہ کی اولاد میں سے بنیس رائی یعنی اگر انسان پیچھے تک جائے تو جس کی قربانی بڑی جس کی آذوائش بڑی جس کا سبر بڑھا اس کا عنام بھی بڑھا اللہ تعالیٰ فران مجید میں وعدہ کرتے انما یوففت صابرون اجراہم بغیر حساب بغیر حساب صبر کرنے والوں کو ان کا عجر بے حساب انلیمٹڈ ملتا ہے بعضوں کا دو لوگ بہت نیک ہوتے لیکن انسان ہونے کے ناتے ان کی عابس میں نہیں بنتی ایک دوسرے کے اوپر کسی نہ کسی طرح غالب آ جاتا ہے اس کا ہاتھ پاری ہو جاتا ہے یہ بھی تو سکتا تھا نا حضرت ابراہیم حضرت سارہ کو چھوڑتے آ جاتے لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہمیں پیچھے کر دیا گیا ہمیں اگنور کر دیا گیا ہمارا حق مار لیا گیا کبھی ہمیں ماں باپ سے شکایت ہو سکتی کبھی بین بائیوں سے کبھی کسی اور انسان سے ہو سکتی کتنا ہمیلیشن کا وحسوس ہوتا ہے انسان کو جب آپ ریجیکٹڈ اور ڈیجیکٹڈ فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو کبھی بچے پرواہ نہیں کرتے یعنی ہر ایک کے مسائل پرک ہوتے ہیں مختلف چیزیں سننے میں آتی رہتی ہیں کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے کوئی شوہر کی طرف سے ہوتا ہے کوئی ماں باپ کی طرف سے ہوتا ہے کسی کو دوست چھوڑ جاتے ہیں بعض وقت بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں بچپن کے فرنڈز ہوتے ہیں ایک نچانک کوئی بیچ میں اور شخص پڑھتا ہے اور اس کی دوستی زیادہ ہو جاتی ہے اور آپ کو ایک طرف کر دیا جاتا ہے تو اس وقت بھی آپ بہت ہارٹ بروکن ہوتے ہیں کبھی کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے یعنی انسانی دلوں کی حالتیں بہت عجیب ہوتی ہیں اور یہ سارے صدمے انسانوں کے ساتھ ہی تھے تو ایسی صورت میں جب بھی انسان یہ سمجھے کہ اس کا حق مارا گیا ہے یا اسے اگنور کر دیا گیا ہے یا اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوئے تو اسے بھی اپنے حق میں اچھا ہی سمجھے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہیں کرتا ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا اس سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا ہے ہی نہیں اس لئے کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ اللہ نے اچھا نہیں تو یہ کہنا چاہے کہ اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے کبھی آپ کی ہیلس ریشوز ہو جاتے ہیں صبح ٹھیک چل رہا ہوتا ہے کہ اچھانک کوئی ایسی بیماری آ جاتی کہ انسان اس کو اکسپٹ نہیں کرتا تو یہ جو پریشانیوں کی یا تطلیف دے چیزوں کی یا ناپسندیدہ چیزوں کی اکسپٹنس ہوتی ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس وقت انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا اور میرے ساتھ ہی ہونا تھا اور وہ ہو گیا قرآن مجید میں آتا ہے کہہ دیتی ہے اگر کوئی مسیبت آئے گی تو وہ ہی آئے گی جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہے وہ ہمارا مولا ہے وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا ایک اور جگہ پر آتا ہے کوئی مسیبت نہیں آتی وگر اللہ کے اذن سے آتی جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اعتماد کرتا ہے ٹرسٹ کرتا ہے بروسہ کرتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت مخص دیتا ہے اس کے دل اچھا کر دیتا ہے ایک دفعہ وہ توفان آتا ہے گھٹن کا دور آتا ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس عبداللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ وہ شخص ہے کہ اگر اس پر کوئی مسیبت آ پڑے تو وہ اس پر بھی راضی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے میرے رب نے بھیجی تو اس کا ایک سپنس لیول زیادہ ہوتا ہے اب ہم دیکھئے کہ جب آپ کا کسی پر ٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈانڈپٹ بھی کر دے یا کوئی آپ کے ساتھ سختی کی بات بھی کر رہے تو آپ مائن نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے لیے اچھا گمان رکھتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ یہ دل کا بہت اچھا ہے یہ ویسے اس کی عادت ہے ایسے کر دیتے ہیں تو آپ اس کو ماف کر دیتے ہیں آپ اس سے درگزر کر جاتے ہیں لیکن جس پر آپ کا اعتباد نہیں ہوتا اور جس پر آپ ٹرسٹ نہیں کرتے یا جس سے آپ کو اندیشہ ہوتا کہ یہ ظلم کرے گا تو اس کی اچھی بات بھی آپ کو دھوکہ لگتی تب ہی ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہمارا اللہ سبحانو تعالیٰ سے تعلق کیسا ہے کہ اس پر ایمان ہے اعتباد ہے کہ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ اچھا کرے گا اور ہمارے لئے اسی میں بہتری ہے اور واقعی مشکلات میں بھی جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ مالوسری یسرا تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ان مشکلات کے اندر کوئی نہ کوئی خیر بھی ہوتی بعض وقت وہ خیر دنیا میں نظر آ جاتی ہے اور بعض وقت وہ آخرت میں نظر آتی ہے لیکن آتی ضرور ہے اور پھر یہ بھی یاد لکھنا چاہیے ہمیں کہ تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کیونکہ تقدیر پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے چوک نہیں سکتی تھی اور جو چیز اس سے چوک گئی وہ کسی صورت اسے ملنے ہی سکتی یہ وصلہ انسان کو دنیا میں کسی فائدے کی کسی ایسی چیز کی توقع ہوتی ہے کہ وہ اسے حاصل ہوگی لیکن پر سم ریزن وہ اس کو نہیں ملتی کہیں رشتہ ڈالا ہوتا ہے انسان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا اور آخری ونہلے پر بات ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت انسان کا غیرہ دل ٹوٹتا ہے اس کے تکلیف ہوتی ہے اس کی توقعات ختم ہوتی ہیں تو ایک شخص ڈگری کرنے والا تھا سب پچھ ہو گیا آخری بیپر نہیں دے سکا بیپر ہوں سب کچھ ہو گئے واہ واہ نہیں دے سکا صرف اس ایک اتنے سے یعنی ون پرسنٹ چیز کی وجہ سے اس کا کہہ رہے ہیں میں جانتی ہوں ایک ڈاکٹر ٹوٹو کے جنرل سب کچھ کر لیا صرف ایک سرزری کا کوئی پیپر تھا آخری اس میں تھوڑا سا ایسا نہیں کر سکے ایک دو اٹمٹس کے باوجود بھی اور بل آخر ہوں نے کوئی اور بزنس کرنا پڑا لیکن وہ بزنس کہیں زیادہ بہتر تھا ان کے حق میں شاید وہ سیکھ لیتے پاس ہو جاتے کسی کی جان لینے کا ذریعہ بن جاتے کوئی آخرت خراب ہو جاتی اللہ ہی بہتر جاتا ہے کہ ان کے اندر کیا کمی تھی جس کی وجہ سے اتنے سالوں کی محنت ان کی بلکل ہی ختم ہو کے رہ گئی تو کئی طرح ایسے بھی ہوتا ہے انسان نے خواب کوئی اور دیکھے ہوتا ہے لیکن سارے بکھر جاتے ہیں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے حالات کچھ اور طرف لے جاتے ہیں انسان کو ایسی صورت میں دی انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ یہ میرے حصے میں نہیں تھی چیز یہ میرے مقدر میں نہیں تھی اور اس پر ایمان رکھنا ایمان کا حصہ ہے کیونکہ یہاں تک آ گیا کہ یہاں تک کہ وہ جان لینے تقدیر پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ انسان جان لے کہ جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اس سے چوک نہیں سکتی اور جو اس سے نہیں ملی وہ اس کو ملنے والی تھی نہیں تو تکلیف ہاتا ہے جو ہی انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ مجھے نہیں ملنے والی تھی یہ میری تھی نہیں تو بس دل کو تھنڈک پڑنے لگتی کہ جو چیز میری تھی نہیں تو بس میں اللہ کی رضا پر راضی اللہ کے فیصلے پر راضی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا موت پر ایمان لائے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور تقدیر پر ایمان یعنی یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں اگر ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں تو اس کا ایمان ناکس ہے اور اگر ایمان ناکس ہے تو آمال بھی ناکس ہو جاتے ہیں آمال کا بھی فائدہ نہیں ہو ساری ایفرٹس بیکار ہو جاتی کیونکہ ایمان ہر چیز سے پہلے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اچھی بری تقدیر پر ایمان نہ لائے تو ایسے وقت میں انسان کو پھر کیا کر رہا چاہیے قدر اللہ اللہ کی قدر اللہ کا فیصلہ وہ ماشا فالا اور جو اس نے چاہا کیا یہ اللہ کا فیصلہ تھا کوئی فوت ہو جائے تو انسان کیا کہ اللہ کا فیصلہ تھا کوئی چیز نہیں ملی اللہ کا فیصلہ کچھ جل گیا کچھ ٹوٹ گیا کچھ کھو گیا اللہ کا فیصلہ تھا اور جب انسان یہ سوچ لیتا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا تو اس کے دل کو کھنڈک پڑ جاتی ہے دوسری چیز وہ یہ کہ مشکل آنے پر انسان یہ سوچے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر چیز کا نگران اور میں اللہ کا بندہ وہ معبود ہے میں بندہ ہوں میں غلام ہوں یہاں اس دنیا میں اس کے مرضی چلنی میری نہیں چلنی اب جیسے آپ کے گھروں میں سرمنٹس ہوتے ہیں تو کیا آپ جو کچھ انہیں کہتے ہیں یہ کرو یہ کرو وہ سب ان کی پسند کا ہوتا ہے سب ان کی مرضی کا ہوتا ہے سب ان کی خوشی کا ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن وہ کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں غلام ہیں وہ کہتے ہیں پنجابی میں نوکر کی تے نخرا کی تو ہم بھی اللہ کے غلام ہیں پنجابی میں نخرا کس بات کا جو حکم ملا سر تسلیم خام کچھ دیا تو بھی شکر لے لیا تو بھی شکر اور صبر کیونکہ ہم بندے ہیں اور شکر بھی عبادت ہے صبر بھی عبادت ہے عبادت صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے یہ سارے ہارٹ کے ایکشنز جو ہیں یہ بھی عبادت کا حصہ ہے تو انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ چونکہ اللہ مالک ہے اس لیے فیصلہ اس کا نافذ ہونا ہے میں مملوک ہوں میں غلام ہوں میں بندہ ہوں تو میرا حکم نہیں چلے گا تیسری چیز یہ ہے کہ انسان پر جب مشکل آئے تو انسان یہ سوچیں کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لی اللہ سبحانہ وتعالی میرے ساتھ آپ کو خیر کرنا چاہتا ہے خواہ وہ عجب کی صورت میں خواہ وہ میری اصلاح کی صورت میں خواہ وہ میرے گناہوں کی معافی کی صورت میں کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے کیونکہ بعض اوقات انسان جب اچھے حالات میں ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے سب اچھا اللہ بھی مجھ سے راضی ہے سب ٹھیک ہے میں بہت اچھا ہوں اس کو اپنی نیکی کا بڑا زہم ہونے لگتا ہے لیکن جب اس کے مرضی کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو پھر انسان کو گوش آتی کہ وہ جب کوئی غلطی ہے پتہ نہیں میں نے کہیں کچھ غلط کیا ہے یعنی کچھ میرے مو سے ایسا نکلا ہے یا میں نے کسی کو ہرٹ کر دیا ہے یا میں نے کسی کا کوئی حق مار دیا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے تو اس وقت انسان فوراں ریالائز کرنے لگتا ہے کہ اس میں بھی کوئی غلطی ورنہ اچھے حالات میں اپنی غلطیاں کم نظر آتی اور اپنی غلطیاں کا احساس ہونا اور دنیا میں یہ ان پر توبہ کر لینا بہت ضروری ورنہ اگر ہم یہ سب کچھ ساتھ لے گئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تکلیف بھیج کر ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں توبہ کر لیں معافی مانگ لیں اور درجوں میں اضافہ کر لیں کیونکہ تکلیف آنے سے پہ درجات بھی بڑھتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کی وہ تو حاسد ہی کہتے ہیں عام طور پر کہ اچھے ہوا اس کے ساتھ ہونا چاہیتے ہیں سی ڈیزربز اہی ڈیزربز ہم مزا آیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بعض وقت حاسد برا چاہتے ہیں مگر حقیقت میں وہ انسان کے لئے اچھا ہی ہوتا ہے اور وہ تو سمجھتے ہیں کہ کسی کے نقصان کی صورت میں ان کو مزا آ رہا ہے لیکن جس کے اوپر تکلیف آتی ہے جو اللہ کے ایک فیصلے پر آزی ہوتا ہے وہ اس تکلیف یا اس بخار یا اس پریشانی اس کے اندر مبتلا ہو کر جس طرح وہ صاف ہو رہا ہوتا ہے جس طرح اس کا تذکیہ ہو رہا ہوتا ہے جس طرح اس کے اندر کی بصیرت یہ آنکھیں کھل رہی ہوتی ہیں وہ عام حالات میں نہیں کھلتی آرام میں نہیں کھلتی اب دیکھیں کہ جیسے ہماری جسم کو جب چوت لگتی ہے تو ہماری جسم میں جاری ایکشن پیدا ہوتا ہے سارا جسم جو ہے وہ الیٹ ہو جاتا اگر کوئی جوم اندر داخل ہو جائے تو جسم کا پورا ڈیفینسیو سسٹم جو ہے وہ ایکشن میں آ جاتا ہے اسی طرح روحانی طور پر جب ہم پر اٹیک ہوتا ہے تو ہمارا روحانی سسٹم بھی ایکشن میں آ جاتا ہے اور اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں کتنے پانی میں جب ہمیں کوئی ٹیسٹی نہیں پڑھا کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئی تو ہم ہر چیز سے اچھے کر رہے ہوں گے ہمارا اخلاق بھی اچھا ہوگا لیکن جو چیز مرضی کے خلاف ہوئی تو پھر ہماری گفتگو کیسی تھی اور پھر ہمارا اخلاق کیسا تھا یہ اسی وقت ہی پتہ چل سکتا ہے اور انسان اس وقت اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جج کر سکتا ہے کہ انسان کہاں کھڑا ہے اور ابھی کتنی محنت کرنی کہ اس کو ضرورت ہے اوپر جانے تھا ٹیسٹ نہ ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کہاں گھڑیں کسی بھی چیز کے جائزہ لینے کے لیے بسران بلڈ شگر دیکھنے کے لیے یا اور جسم کے کلسٹرول دیکھنے کے لیے چیزوں کو دیکھنے کے لیے تو بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ کے لیے آپ کو بلڈ لیا جاتا ہے بلڈ راو کیا جاتا ہے وہ سارا ایک پینفل عمل ہوتا ہے اور پھر ایک انگزائیٹی بھی ہوتی ہے پھر نتیجہ آتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب میں یہاں کھڑا انسان کی بیوارییں ٹیسٹ کے بغیر کہاں سے پتہ چلتی ہیں پہلے زمانے میں حکیم نوز سے دیکھتے تھے یا ترمومیٹر لگا کے بخار بغیرہ چیک کر کے اندازہ کر لیا جاتا تھا لیکن اب انویسٹیگیشنز کہاں تک جا پہنچی تو اسی طرح جب روحانی تقریبیں آتی ہیں جذباتی صد میں آتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے ہمارے اصلاق کا کیا ہے ہماری نیکی اور تقوی کا کیا ہے اس کے بغیر نہیں پتہ چلتا اور جو اس ٹیسٹ پر ایکسٹ کر لیتا اور وہ اس سے گزر جاتا ہے تو پھر وہ اگر اپنا لیول بڑھانا چاہتا تو پھر اس حصے میں ورک آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے محنت کرتا ہے اور پھر اس سے آگے بڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے اس کے لیے ہر بات میں بلائی ہے اور یہ مومن کی سوا اور کسی کے لیے نہیں اگر اس پر خوشحالی آتی ہے تو شکر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے اور مشکل آتی ہے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہے پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا انام اتنا بڑا عجر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سواب بڑی آزمائش کے ساتھ مانگنی نہیں چاہیے لیکن اگر لمبی ہو جائے آزمائش یا تکلیب سمجھے کہ سواب کمانے کا موقع آگیا ہے بعض وقت اللہ تعالی نے ایک انسان کے لیے ایک بڑا مقام اور درجہ لکھ رکھا وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے لیکن بندہ اتنی عبادت نہیں کرنا ہوتا اتنی اچھے کام نہیں کرنا ہوتا کہ وہ اس درجہ تک پہنچے جو اس کے لیے مقرر ہے تو اللہ تعالی اس کو کسی ٹیسٹ میں ڈال دیتا ہے اب اس ٹیسٹ میں جب وہ صبر کرتا ہے وہ اللہ کو پکارتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے پھر ہم ایکسٹرہ نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ایکسٹرہ صدقہ کرنے لگتے ہیں روزے رکھنے لگتے ہیں ہاں جمرے کرنے لگتے ہیں تو اب کیا ہوا جو عام حالات میں کبھی نہیں کرنے والے تھے اگر کوئی برا خواب نہ ہے تو کون صدقہ کرے گا بیسے اٹھ کے تھوڑی کریں گے جب کوئی چیز پریشان کرنے لگتی ہے تو انسان فوراں سوچتا ہے نہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے تو کچھ نہ کچھ کر لو اب اس سیچویشن میں اللہ نے ڈالا وہ خواب میں دکھایا یا عام حالات میں دکھا دیا یہ کہیں بھی کچھ ہو گیا تو اس کے بعد جو نیکیوں کی چین چلتی ہے وہ اس کے بغیر نہیں چلتی تو پھر وہ انسان دوڑ لگانے لگتا ہے پھر اس درجے تک پہنچ جاتا ہے اچھا پھر چین نہیں پھر وہاں پہنچ گیا نا اللہ تعالیٰ پھر اس سے اوپر لے جانا چاہا پھر ایک اور ٹیسٹ آ رہا تھا پھر اور تو اسی لیے جو اللہ کے جتنے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے ٹیسٹ اتنے ہی زیادہ بھی ہوتے ہیں اتنے ہی مشکل بھی ہوتے ہیں جو جتنے ہائی لیول پہ جانا چاہتا ہے اتنے زیادہ سخت امتحان پاس کرتا ہے جس کو ایک کام چھوٹی موٹی نوکری چاہیے سیکیورٹی گارڈ بننا ہے یا دین اور چھوٹوں تو اس کو چھوٹی موٹی ڈگری کافی ہے ٹھیک ہے نگر اس کو کسی عالی مقام پہ پہنچنا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ پھر کسی بھی بڑی جگہ پر پہنچنے کے لیے کیسے کیسے امتحانوں سے لوگ گزرتے اور اس کے بغیر وہ پہنچیں نہیں سکتے کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ سواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہیں زیادہ سواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہیں اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائشوں مبتلا کر دیتا ہے پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضی مقدر ہو جاتی ہے یعنی جو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ہے میں صبر کرتا ہوں تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو کہے کیا میں ہی رہ گیا تھا اور تو سارے لوگ اچھے بنے اور تو کسی کو یہ بیماری نہیں آئی اور تو کسی پر تو یہ پریشانی نہیں آئی تو میرے لیے کیوں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو کسی حال میں بھی انسان کو ناراض نہیں اللہ سے ملت کہنسی اللہ تو زیادہ جانتا اور میں نہیں جانتا تیرے ہر فیصلے میں خیر ہے اس کے غزب پر آوی تو جب اس کی رحمت زیادہ ہے تو اس میں بھی کوئی رحمت کا پہلو ہے جو مجھے سوچ میں نہیں آرہا کبھی زندگی میں لیٹر آن سمجھ آ بھی جاتا ہے پھر اسی طرح نیک لوگوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہم سمجھتے ہیں گرے لوگوں کی آزمائش جب کسی پر کوئی تکلیف آتے تو ہم سوچتے ہیں اچھا اس نے کچھ خرابی کی ہوگی تو پکڑ ہو گئی اس کی جبکہ امتحان نیک لوگوں پر زیادہ آتے ہیں ابو سعید خدری کہتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے فرمایا انبیاء جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تکلیف آئیں پھر انہوں نے کہا پھر کون فرمایا علواء عرص کیا پھر کون آپ نے پرمایا نیک لوگ ان پر سے کسی کو چچڑوں اور جوہوں سے آزمائے جاتا ہے یعنی بعض وقت جسمانی بیماریاں لگ جاتی ہیں جیسے حضرت عیوب علیہ السلام جو تھے ان کے جسم میں کہتے ہیں کہ زخموں کے برے سکیڑے بھی پڑ گئے تھے اور وہ گرتے تھے بقاعدہ سب ان کو چھوڑ گئے تھے کوئی بھی گھر میں نہیں تھے سوائے ان کے بیوی کے جو ان کے لئے کھانا پکا لاتی ان کے لئے کچھ لے آتی تھی کھانا پکا لاتی لیکن اللہ کے اس بندے کے موہ سے اٹھارہ سال تک کوئی بھی شکوے کی بات نہیں نے کہا اللہ میں راضی ہو تجھ سے اور پھر اللہ تعالی نے پوری تکلیف ختم کر دی اہل و اعیال بھی دیئے اور پہلے سے دگنا مال دیا یہاں تک آتا ہے کہ وہ نہا رہے تھے تو ان پر سونے کے پتنگوں کی وارش ہونے لگتی اتنا اللہ نے نوازا کیونکہ پہلے ان کے پاس ہر طرح کا مال و دولت تھا اور نبوت بھی تھی دنیا کی ہر چیز تھی ان کے پاس تو شیطان نے کہا کہ ہاں آپ کیوں اللہ کی عبادت نہیں کریں گے آپ کو تو سب کچھ ملا ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کے امتحان میں ڈال دیا کہ بھلا ان سے اگر سب کچھ لے لیا جائے تو بھی یہ کریں گے کیا یہ مال و دولت کے وجہ سے عبادت کر رہے تھے کیونکہ بعض وقت لوگ صرف دنیا حاصل کرنے کے لئے عبادت کرتے ہیں یا اس کو باقی رکھنے کے لئے اللہ کی رضا کے لئے نہیں کرتے تو اس پر بھی اللہ تعالی کبھی آج مال لیتا ہے تو ان کی عبادت پہلے سے بھی زیادہ ہوگی کہ اللہ پہلے تو میں دنیا کے کاموں بھی مسروب ہوتا تھا تو اب میرے پاس کچھ نہیں رہا تو صرف میں اور تو ہیں بیچ میں کوئی بھی نہیں نہ بچے ہیں نہ مالت ہونے تھے تو اللہ سب و تعالی پر اتنا راضی ہوا کہ دنیا میں یہ ان کو پہلے سے دگنا آتا کر دیا قرآن مجید پر اس کا ذکر آتا ہے تو جب ان پر پتنگیں گرنے لگے سونے کے تو اللہ تعالی فرمائے کہ تو تو ایسا نہیں ہے تجھے تو اس کی حاجت نہیں ہے کہا کہ اللہ تعالی مجھ اس کی حاجت نہیں لیکن تیری برکت سے میں محروم نہیں رہنا چاہتی تو مجھ میں بیج رہا ہے تو میں کیوں نہ لو تیری نائت اس لیے نہیں رہا تو حقیقت یہ ہے کہ فرمائے کہ ان میں سے بعض کو جوہوں سے عزم آیا گیا یہاں تک کہ لوگوں سے قتل کر دیتی بعض وقت ایسے انفیکشنز ہو جاتے ہیں ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کچھ انسان کے لیے بہت کا سبب بن جاتے ہیں تو لوگ ایسے لوگ کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں کہ اچھا اس کو یہ جو خطرناک بیماری لگی ہے نا یہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو گیا تو اس وجہ سے نہیں بعض وقت اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو ایسے ہی آزمائش پر ڈال دیتا ہے یعنی کچھ لوگ اللہ پر ایسا ایمان رکھتے ہیں ایسا بروسہ رکھتے ہیں اللہ کے ہر فیصلے پر اتنا راضی ہوتے ہیں کہ جب ان پر تکلیف آتی ہے تو اسے بھی خوشی سے لیتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے تو وہ کچھ بھی کرے تو اس کی ہر بات ہی اچھی لگتی ہے تو کہتا ہے گالیاں کھا کر بھی بدمزا نہ ہوئی یعنی جب نبوب کی طرف سے گالیاں بھی پڑی تو بھی خوش ہوئے کہ کوئی تو تعلق شو کیا جیگالیوں کوئی تھا تو یہ ایک حقیقت ہے کہ جب بندہ اللہ پر راضی ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی بھی آزمائش آتی ہے کوئی بھی چیز تو انسان ناراضگی کا کلمہ موز سے نہیں نکالتا بلکہ دل میں بھی ناراض نہیں ہوتا امی سلمہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مسئیبت میں آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کپارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتا ہے جب تک کہ وہ لاہکونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے در پر پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور در پر نہیں جاتا پھر یہ ہے کہ بیماریاں اور تکلیفیں انسان کے گناہ دھوتی ہم میں سے کون نہیں رہی کہتا ہو کہ میں نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی کوئی گناہ نہیں کی زبان کے گناہ تو انگنت ہے ہی ہمارے جو سوچ اور خیال میں ہی جو چیزیں ہیں ان میں بھی کئی چیزیں درست ہیں اللہ تعالیٰ قرماتے یا ایو اللہ تین آمنو اجتنبو کثیرا من الزن اے لوگو جو ایمان اللہ ہوں بہت سے گمان کرنے سے بچوں کیوں کہ بعض گمان گناہ ہوتے یعنی بعض تمہارے خیالات جو کسی کے بارے میں برا سوچنا اور اس کی کوئی بھی تلیل نہ ہو انسان کے پاس یا کسی پر حسد کرنا اس کی نیوت پر جلنا یا اور اس قسم کی کئی دل کی خرابیاں ہوتی ہیں تو یہ بتاتے خود گناہ ہے پھر شرک پھر نفاق یہ سب چیزیں تو انسان مختلف طرح کی چیزوں سے گزرتا رہتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ وندے کو مختلف آزمائشوں میں ڈال کر اس کو صاف کرتے رہتے ہیں یہ پاک ہونے کا ایک عمل ہے جس طرح جراسیم کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس طرح بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں تو تکلیفیں میں میڈیسن کا کام کرتی ہیں انسان کی روحانی تکلیفوں کو یا بیماریوں کو یا خرابیوں کو یا بد اخلاقیوں کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر کوئی مسئیبت بیماری دن جو غم یا تکلیف ایسی نہیں آتی یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صاف کر دیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کا درجہ بلاند ہونے لگتا ہے جنت کے درجے سو سو درجے تو اب انسان پر ایک تو وہ کس درجے میں چاہنا چاہتا ہے جہاز میں تو امتر پر دو یا تین درجے ہوتے ہیں ایک آنوی گلاس ہے یا بزنس ہے یا فرس گلاس ہے تو انسان کیا چاہتا ہے تو جنت کے معاملوں میں کیا چاہتا ہے کئی بڑھے کا بند ہے ایک آنوی میں سب سے پیچھے سیٹ من جہاز میں نہیں دنیا میں تو انسان کبھی بھی پیچھا نہیں رہنا چاہتا ہے علاقہ وہ سفر کتنا ہوتا ہے دو گھنٹے کا تین گھنٹے کا زیادہ دا کتنا دس بارہ گھنٹے لیکن آخرت تو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں انسان کیوں چاہتا ہے کہ بس کہیں بھی اٹھن جاؤ وہ تو ہمیشہ کا گھر ہے جب کوئی نیا علاقہ آتا انہوں نے کہتے ہیں ہاں یہ زیادہ کافٹیبل ہے یہاں بوکنگ کھرانے ہر روز نئی آپشن سامنے آتی ہیں تو انسان ان کی طرف دیکھتا رہتا ہے تو اگر دنیا کے چیند روزہ زندگی کے لئے انسان یہ سوچتا ہے تو آخرت کے لئے اسے کیا سوچنا چاہیے کہاں تک پہنچنا چاہیے تو جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے تو لا محالہ اس کے دردے بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے لئے بلند مرتبہ کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ اپنے آمال کی وجہ سے نہیں پہنچ رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مسلسل ایسی آزماشوں سے آزماتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے وہ اسے وہاں تک پہنچا دیتی پھر اسی طرح یہ کہ جب تکلیف آئے یہ مشکل پیش آئے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی حدمت کا سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ نہ ظلم پر مبنی ہے اور نہ ناسمجھی پر ہر چیز کے اندر بہت بڑی وزدم ہے ہمیں نظر نہیں آرہی تو بعض وقت بعد میں میں سمجھ آ بھی جاتی ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ہمیں اس چیز سے روک دیا آپ کو بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہیں اور رہنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ کچھ لیکن ہر معاملے میں چاہے وہ پسند کرنا ہو اس کے خیر کے پیر میں یہ پوزیٹیف تنکنگ ہونی چاہیے انسان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا ہے ابن آدم دو چیزوں کو نا پسند کرتا ہے موت کو اللہ کے مومن کے لئے وہ فتنوں سے بہتر ہے یعنی باز اکت کو جوانی میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی کہ اس کو وہ اتنی جلدی کیوں بلا لیا جبکہ اسی کے بہن بھائی عرصہ جیتے رہتے اور اس نے میرے عزبن کی ایک بہن دو چھوٹ چھوٹے بچے چھوڑ کر وہ ہوت پہلے پوت ہو گئے پچھس تیس سال پہ اور ما شاء اللہ باقی سب بہن بھائی جی رہے ہیں صحت مند ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو وہیں انگلے دن پر غور کر رہی تھی کہ وہ اپنی ٹونٹیز میں چلی گئیں اور باقی سب ما شاء اللہ اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہیں کیا حکمت ہوگی اللہ نے ان کو تھوڑی زندگی دی باقی انہی گوین بھائیوں کتنی تھی زندگی دی تو اس میں کیا حکمت ہے تو یہ اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن بعض وقت اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ یہ بندہ اگر جیا تو اس کا ایمان خطرے میں ہو جائے گا یا کتنی فطنے میں پڑ جائے گا یا اس پہ کوئی ایسی مسئیبت آ جائے گی جو اس کے لئے ناقابل برداشت ہوئی تو موت اس کو سمٹ لیتی ہے اور ہم سمجھتے اس پر زیادتی ہو گئی یہ اس کو جینے کا موقع نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اب مثلا وہ لڑکا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ کچھ سخت پریشانی میں مبتلا کر دیتا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کے بدلے میں اس کو زیادہ بہتر جو مہربان اور زیادہ خدمتگار اور اچھا بچہ ہو وہ عطا کرے تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اس کے بعد ان کو اللہ نے پاک اخلاق والی بہت خیال رکھنے والی بیٹی دی تو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر اولاد عطا کرے جو پاکیزہ اخلاق والی اور قرابت کا بہت خیال رکھنے والی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم چاہتے ہیں بیٹے لیکن عموماً بیٹیاں مہباب کی زیادہ کیر کرنے والی یا محبت کرنے والی ہوتی ہیں لونگ ہوتی ہیں دعائیں بھی زیادہ کرتی ہیں فکر بھی زیادہ کرتی ہیں لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں ایک کشش بیٹوں کی رکھ دی ہیں تو کبھی کسی کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا تو لوگ ساری ساری زندگی کیسے پر پریشان رہتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالی دعویٰ داماد کی شکل میں اپنے بیٹے سے زیادہ ہمدرد بیٹے عطا کر دیتے ہیں یا اللہ تعالی کسی بھی طرح اس کمی کو پورا کر دیتا ہے مگر انسان اس کو صرف دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنے آپ کو جب کمپیر کرتا ہے تو اس کی لائف مزربل ہو جاتی اگر وہ اپنے آپ کو الگ سے دیکھیں تو اللہ کے فیصلے بہت اچھے نظر آتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو انسان اللہ کی تقسیم پر راضی رہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو سب سے بڑے غنی بن جاؤ بیر پر واہ ہو جاؤ گے دنیا جب بھی کوئی تکلیف آئے تو انسان کے اس میں بھی خیر اس میں بھی خیر اس میں بھی کوئی بھلائی مجھے نہیں پتا اس کی کیا عقمت ہے لیکن اس میں ضرور کچھ فائدہ کہ کئی میرے رب کی طرف سے ہے اور میرا رب تو مجھ پر ظلم کرتا ہی نہیں ہے کسی بندہ پر نہیں کرتا کسی مخلوق پر نہیں کرتا اس نے ضرور میرے لئے کچھ خیر چاہی ہے اس میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول ہونے پر راضی ہو گئے اس کے لئے جنت واجب ہو گئی پھر سرات پر وہ لوگ بہت امن سے گزر جائیں گے جو صبح و شام پڑتے ہیں رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین و بے محمد اللہ کہ اللہ میں تیرے فیصلوں پر راضی جو تُو نے دیا اس پر بھی راضی جو تُو نے نہیں دیا اس پر بھی راضی جو تُو نے دے کر لے لیا اس پر بھی راضی میں ہر حال میں راضی تو جو اللہ سے راضی ہو گیا اللہ اس سے راضی ہو جائے اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کو آگ سے بچا لے گا اور اس کو جنت واجبہ اس میں دعفل کر دے گا اور دنیا میں بھی برکت اور غصت اتا کرتا ہے محمد احمد کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے اس میں وہ اس کا انتحان لیتا ہے سو جو شخص اللہ عز و جللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور غصت دے دیتا ہے اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتا ہے یعنی اگر تھوڑا ملا انسان کو انسان گڑتا رہے کہ تھوڑا کیوں تھوڑا تو اس کا دل گھٹنگ کا شکار رہے گا لیکن اگر راضی ہو جائے تو وہ تھوڑا بھی بہت لگنے لگی اس میں بھی وہ خوش رہے گا پھر اسی طرح ایک درجہ اور بھی اس سے آگے کہا صرف راضی نہیں رہنا بلکہ اللہ کی تعریف کر کچھ اللہ کے مقرب بندیاں ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو تکلیف پہنچتے ہیں تو اس پر بھی وہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں شکر اس سے بڑی تکلیف نہیں آئی لیکن ہر تکلیف سے بڑی تکلیف بھی آ سکتی کچھ ٹوٹ گیا کوئی اکسیڈنٹ ہو گیا کچھ ہو گیا تو وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ کیا تکلیف تھی وہ چھوٹی کو دیکھ کے اللہ کی رضا سے راضی ہو جائے پھر اسی طرح الحمدللہ کہا کہ صبر کرتے ہیں پھر پتہ کہ اللہ تعالی جب مومن بندے کی جان لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ اللہ تیرا فیصلہ اس وقت میرے حفظ دنیا سے جانے کا ہی بہتہ ہے بعض بیماریوں میں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب دن تھوڑے رہ گئے ہیں ویسے تو کسی کو بھی نہیں پتا لیکن کچھ بیماریاں تو پھر لجائی موت کی طرف رہی ہوتی اس صورت میں انسان جب اللہ فیصلہ فرازی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح جب اس کے دونوں پہلوں سے نکلتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس حال میں وہ قمن میں سکون میں چلنا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت ملتی تو کہتے اللہ کا شکر جس کی نعمت یا فضل کی وجہ سے اچھے کام سر انجام پاتے اور تکلیف آتی تو کہتے اللہ کا شکر ہے ہر حال پر پھر اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا رہے اللہ تقدیر کے آنے کے بعد تجھ سے رضا مانتا اللہ مجھے راضی ہونے کی توفیق دے کچھ چیزوں کو تو ایکسپٹس آسان ہوتی ہے لیکن کچھ چیزوں پر ایکسپٹس آسان نہیں ہوتی ہے انسان ایکسپٹ نہیں کر پاتا تو اس سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تم مجھے ایکسپٹس دے دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو تکلیف آنے پر راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دعا نہ کرے کہ مجھے صحت ملے یا بیماری چلی جائے یا مالی پریشانی چلی جائے یا اولاد کی طرف سے نہیں دعا کرتا رہی کہ دعا تقدیر کوئی بدل دیتی اور دعا عبادت ہے ویسے انسان دعا کرتا لیکن اس جان سے نہیں کرتا تکلیف آتی ہے تو جاندار دعا کرتا اور وہ بہترین عبادت ہے عبادت کا نچوڑا دعا تو وہ اس کی عبادتوں کے اور عجر کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء کو صرف دعا ہی بدل سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی یعنی جو چاہتا نا کہ زندگی لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھے چھے کام کرتا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے یعنی خوب توجہ سے دعا کرتا ہے غافل ہو کے نہیں تو بس اللہ تجھ سے ہی لینا ہے لے کے ہی اٹھنا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور وہ چیز عطا کر دیتا ہے خواہ جلدی کریں یا اپنے پاس زخیرہ کریں لیکن وہ سن لی جاتی ہے دعا اس جیز کے بارے میں بھی فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی اور اس جیز کے بارے میں بھی جو ابھی نازل نہیں نہیں کوئی مسئیبت آنے والی ہوتی ہے تو انسان کے دل میں ایسے گھبراہٹ سی ہونے لگتی اور انسان دعائیں کرنے لگتا ہے تو مسئیبت جو ہے وہ واپس سے نہیں جاتی اور خاص طور پر رنج و غم کے وقت جو دعائیں بتائی گئی ہیں ایہا کنستین میں ایک چپٹر بھی ہے رنج و غم کی دعائیں تو مسئی جو یہ دعا ہے اللہم ما انی امتک بنتو امتک بنتو عبدک ناسیتی بیدک مادن فی حکوک ادن فی قداو اسألوک بکل اسم ان هو لک سمیت به نفسک او انزلتہو فی کتابک او علمتہو احدا من خلقک او استاثرت به فی علم الغیب اندک ان تجعل القرآن العزیم ربی قلبي ونور بصری وجلاء حزنی وذہا بهمی وغمی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے رنج کو ضرور خوشی میں تبدیل کر دے یعنی اس کا غم ضرور چلا جائے گا پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسئیبت کی سختی سے پناہ مانگتے تھے پھر پریشانی کے وقت کہتے ہیں اللہم لا سہلہ الا ما جالتہو سہلہ وانتا تجعل الحزن سہلن دا شیطہ اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دی اور تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کسی رنج و علم اور دنیا کے کسی آزمائش میں مبتلا ہونے والے شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے کہا گیا کیوں نہیں فرمایا وہ مشلی والے کی دعا ہے لا الہ الا انتا سبحان انی قد بن الظالمین اور پھر حضرت اسوہ بن تیومیس کو آپ نے دعا سکھائیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیعہ کہ اللہ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف آتی تو آپ پڑھتے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرد و رب العرش الكریم اور اسی طرح جب کوئی بیوار ہوتا تو اس وقت بھی آپ دعائیں کرتے نہیں ہر تکلیف کے موقع کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا میماری ہو یا روحانی تکلیف ہو یا موت کا صدمہ ہو یا کسی کے جدائی کا ہر موقع پر اللہ کو پکارنا سکھا دیا گیا اور جب انسان اللہ کو پکارنے لگتا ہے تو اس کے دل میں کھندک ہی آ جاتی ہے اور تکلیف میں دور بھی ہونے لگتے اس کے ساتھ ہی میں اپنے بات ختم کروں باخر دعوان الحمدلنہ